یسے خط لکھے ہیں ججز کے گھروں میں خط جانے لگے ہیں بابر ستار صاحب کو ٹارگٹ اور فیصل وادہ یہ کس پارٹی کے ہیں ان کو ووٹ کس نے دیا مجھے یہ بتا دے ایک جج کو بیک فٹ پر لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ڈیول نیشنیلٹی ہے یقینی طور پہ وہ پاکستان کی عدلیہ کے اس وقت ہیرو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کا ہر شہری انہیں ہیرو سمجھتا ہے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بلکل روایتی طور پہ سالہ سال سے ہمارے سب سلسلہ چل رہا ہے کافی لوگ بابر ستار صاحب کے ہیرو سمجھ رہے ہیں آپ کیا سید دیکھتے ہیں اس کو نیم صاحب آپ کی نظر میں وہ ہیرو ہیں یا نہیں یقینی طور پہ وہ پاکستان کی عدلیہ کے اس وقت ہیرو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کا ہر شہری انہیں ہیرو سمجھتا ہے اور دیکھئے ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بلکل روایتی طور پہ سالہ سال سے ہمارے سب سلسلہ چل رہا ہے بابر ستار صاحب سے بنیادی طور پہ شکایت کیا ہے بنیادی طور پہ شکایت یہ کہ انہوں نے دو چار ایسے فیصلے کر دیئے جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئے پی ٹی آئی کے حق میں میں اسے پی ٹی آئی کے حق میں بھی نہیں کہتا فور ایکزیمپل انہوں نے اسلامباد کے ڈی سی کو سزا سنا دی توہین عدالت میں آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد میں جتنی بھی بیروکریسی ہے ان کی منظوری کہاں سے آتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ناصف یہ کہ بیروکریسی میں بلکہ انہوں نے یہ جو اوڈیو لیکس کا کیس ہے اس کی جس طرح پروسیڈنگز کی تھی وہ بھی پسند نہیں آ رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی پھر چھے ججز نے جس طرح خط لکھ کے آج مندوخیل صاحب نے یہ کہا بلکہ اتھرمناللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو خط اچھ ہے ججز کا یہ بنیادی طور پر الزامات نہیں یہ چار شیٹ ہے ایجنسیوں کے خلاف یہ جسٹس کے ہیں اور مندوخیل صاحب نے کہا کہ بابر ستار کے ساتھ دیکھو کیا ہو رہا ہے اور چار مرتبہ گفتگو کی گئی بابر ستار صاحب کے بارے میں مندوخیل صاحب نے بھی کہا لیکن چیف جسٹس صاحب نے ایک لفظ کہنا بھی پسند نہیں کیا جسٹس بابر ستار کے حوالے سے حالانکہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس طرح ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اب آپ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے فیصل واؤڈا صاحب نے جو ہے ایک پیٹیشن فائل کر دیا خط لکھ ہے اریجسٹار کو ہائی کورٹ میں خط لکھ دیا کہ وہ خطوں کی دابت ان کو بتائی جائے کہ جناب وہ گرین کارٹ کے حوالے سے الٹیمیٹلی گرین کارٹ جو ہے وہ نیشنلٹی نہیں ہے گرین کارٹ جب آپ رکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک سرٹن پیریٹ کے بعد آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے جو ان کے پاس ابھی نہیں ہے الٹیمیٹلی وہ برائی ڈھونڈی جا رہی ہے جس میں ٹارگٹ کیا جائے تو اس طرح سے چیزوں کو پیچیدہ کیا جا رہا ہے اور بات یہ ہے کہ جو ایک بات چیف جسٹس صاحب نے کہی میں اس پر ضرور بات کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ مداخلت نہیں ہو رہی یہ بڑی حیران کن بات ہے دیکھئے مداخلت جو ہے ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی پریشر میں لائے جائے اصل بات تو لور جوڈیشنی کیے جہاں فیشلے ہو رہے ہیں وہ اسپیشل کوٹس وہ احتساب عدالتیں جہاں اس وقت انصاف نہیں ہو رہا پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں یہ واقعہ بھی ہوا کہ ایک خاتون کا چھتیس دن ہو چکے ہیں ریمانٹ دے رہے ہیں سنم جاوید کے بارے میں آپ دیکھئے کبھی ایسا نہیں ہوا یہ سارے معاملات جو ہیں جن کی زمانتیں نہیں ہو رہی ہیں ریمانٹس پہ ریمانٹس آپ دیے جا رہے ہیں پولیس چالان پیش نہیں پیش یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ مانیٹرنگ جج لگانا یا پھر ایجنسیوں پر مشتمل جی آئی ٹی بنانا بھی مداخلت ہے تو ایڈمیٹ کیا ہے کہ ان سے پہلے ہوتی رہی ہے ساجد صاحب اب سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں بابل ستار صاحب جیسا جیسے گریٹ شخصیت میں کہوں گا بہترین کام کر رہے ہیں یا آپ کی نظر میں غلط کام کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو اس وقت جو کیسز وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ڈیفنیشن وہ بہتر اندازہ بتا سکتے ہیں اور یقیناً اب یہ ان کا کیس اسٹارٹ ہو گیا چلنا ان کو بلائے بھی جائے گا اب ان کے الفاظ سے ثابت ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کتنا رونگ ہے رائٹ ہے اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دیکھیں عدلیہ ایک تو جب کسی بھی پوزیشن پر انسان آتا ہے اگر ایم ایم پی بنتے ہیں سینیٹر بنتے ہیں جج بنتا ہے کسی ادارے کے ہیڈ بنتے ہیں تو اوت لیتا ہے اچھا اوت کا مطلب حلق ہے اور حلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کے سامنے پیش کر کر آپ اپنے آپ کو پروف کر رہے ہیں کہ میں اللہ کے اکیامات کے مطابق جو فیصلہ کروں گا اپنی پوزیشن کا فائدہ نہ اٹھاؤں گا اپنی پوزیشن میں رہتے ہوئے یہ ایمانداری کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کروں گا اگر جا جائے تو میں فیصلہ کروں گا کسی ادارے کا ہیڈ ہے ایسا ہوتا ہے میں جارہا ہوں کسی ادارے کے ہیڈ ہے تو میں ادارے کی بہتری کے لیے بہتر انداز میں کام کروں گا اچھا کروں گا اچھا اس سے پہلے تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کچھ دن پہلے پیپاس پارٹی نے ایک کیس دائر کیا تھا بھٹو صاحب کے حوالے سے خلاف بھٹو صاحب کو جو پھانس ہی دیتے ہیں صداری صاحب نے بھی جاتا بارہ سال بعد اٹھایا گیا اس پر فیصلہ آیا جس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہوا تھا فیئر ٹرائل نہیں ملا جوڈیشل مرڈر نہیں ہے آپ دیکھیں کتنی بڑی نائنصافی پھر اگر جس نے یہ فیصلہ کیا اب اگر یہ پریشر میں کیا کسی نے یا کس پوزیشن میں کس صورتیار میں اس نے فیصلہ کیا اس کے نتیجے میں ایک لیڈر کو فانسی ہو گئی ٹھیک ہے نا تو ایک کی جان گئی نا تو اب اس جج اگر آج وہ زندہ ہے تو اس سے پوچھیں اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اس کے قبر کا ٹرائل ہونا چاہیے آئین کاٹیکل سکس ہے نا کیا کہتا ہے ہم بار بار بہت سنتے ہیں کہ ٹرائل 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 آئین کاٹیکل سکس اس پہ لگا دیں اس پہ لگا دیں اس پہ لگا دیں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں کتنی بڑی نائنصافی ہیں کتنے اوپن اور کھلے فیصلے ہیں کہ بارہ بارہ سال بعد چودہ سال بعد پچیس تیس سال بعد چیزیں اوپن ہو رہی ہیں یہ بھی کہا گیا کہ مداخلت یہ بھی ہے ساجل صاحب کہ اگر ججز جو ہیں وہ دس دس بارہ بارہ سال کیس نہ اٹھائیں تو یہ بھی ایک طریقے کی مداخلت ہی ہے پاشا صاحب آپ کی نظر میں سر فیصل بارڈا صاحب کا یہ خط ریجسٹرار کو یہ ڈیٹیلز دی جائیں اس ڈسکشن کی جس میں گرین کارڈ ایڈمیٹ کیا گیا تھا چیف جسٹس کے سامنے بیفور بیکامنگ سلامباد ہائی کوٹس جج یہ خط کیوں بھیجا گیا ہوگا کیا اس کے مقاصد ہوں گے اور آپ کی نظر میں کیا بابا سرطار صاحب ویسل بلوئر ہیں ہیرو ہیں یا کچھ اور جتوئی صاحب صاحب کے محرکات کل پس سے منظر میں کچھ چیزیں ہیں ادروائز فیصل وارڈا صاحب کوئی اتنے وہ اس طرح کے فلسفر یا اس طرح نہیں ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کی طرف جائیں کہ جناب اسلام آباد ہائی کوٹ نے کلیریفکیشن ایک شائع کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت چیز جسٹس سے بابا سرطار صاحب نے بتایا ڈسکشن کی یا خطوط لکھے یا بتایا کہ جی کہ میرے پاس گرین کارڈ ہے اور دوسری بات یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش ہے جسٹس بابا سرطار کو ملائن کرنے کی یا دباؤ میں لانے کی فیصل وارڈا یہ خود کر رہے ہیں کوئی کروا رہے ہیں ان سے یہ تو میں نے محرکات کا کہہ دیا ہے اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اپنے طور پہ کر رہے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ خط بھی جسٹس بابا سرطار پہ انڈیو ان دباؤ دالنے کیلئے لکھا گیا ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی اصل کوششن یہ تھا آج کی ہیرنگ میں جو کہ جسٹس اتر منلہ صاحب نے جس کو ریز کیا کہ بابر ستار ان کی اوفیشل انسٹیٹیوشن سے کسی سے جو جو ان کی چیزیں لی گئی ہیں ناظرہ سے لی گئی ہیں ان کے اہل خانہ کے شناختی کارڈ اور پھر ان کا شناخت جو گرین کارڈ ہے وہ لیا گیا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دیا گیا تو یہ بھی ایک دباؤ میں لانے والی بات ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک جج کو بیک فٹ پہ لانے کیلئے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ڈیول نیشنیلٹی ہے حالانکہ جس طرح آپ کے موزن پینلیس نے کہا کہ گرین کارڈ نیشنیلٹی نہیں ہے تو یہ کیوں اس طور پر یہ باتیں ہو رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ جتنا بھی پریشوریز کیا جائے اس کو تاکہ وہ اپنا کام خوش اسلوبی سے نہ کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک جج نے بھٹوک فانسی دینے کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد ٹی وی انٹریو میں اس بات کا ایڈمیشن کیا کہ ہماری اوپر پریشر تھا تو اس طرح کہ کئی ایسے کیسز جب کھلیں گے تو یہ پریشر والی باتیں آئیں گی تو انہی کو انہی کے تدارت کرنے کے لیے آج یہ بینچ بیٹھا ہے جو کہ یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے کہ اس کو عدلیہ فیصلہ کر لے گا سر فیصلہ کر لے گا ہم منتقی انجام منتقی انجام تک پہنچیں گے جی بلکل میں بڑا اپٹیمسٹک ہوں یہ فرس ٹائم انہیسٹری آب پاکستان ہوا ہے کہ اس طرح کی چیز سامنے آئی ہے حالانکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے آج سے کتنے سال پہلے ویسر بلور کے طور پر ایک بات کی تھی لیکن ابھی تک جو ان کو ریلیف تو مل گیا لیکن جو اس کے پسے منظر میں جو کردار تھے ان کے خلاف ابھی تک کوئی کروائی نہیں ہوئی اور یہی اس خط میں بھی ان چھے ججز کے خط میں بھی یہ کہا گیا کہ ان کے کرداروں کے خلاف بھی کروائی کی ہے تو یہ چیزیں ساری اب اتنی سامنے آ چکی ہیں لیکن ایک چیز جو تویسا میں کروں گا میرے بھائی بسرا صاحب بیٹھے ہیں میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں ان جتنی فساد و بلاغت میرے تو نہیں ہیں لیکن ان کو ایک ریکویس کرتا ہوں کہ یہ اس معاملے کو پلیٹی سائز نہ کریں جب یہ پلیٹی سائز کریں گے تو یہ معاملہ پسے منظر میں چلا جائے گا جو کہ ایک ریالٹی ہے ایک اہم معاملہ ہے اس کو آپ صرف اور صرف میں نے دیکھا ہے آج کہ ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ پر تنقید کر رہے ہیں حالانکہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ وہ شخص ہیں جو کہ ماضی قریب میں وہ ایجنسیز کے اور اداروں کے ٹارگٹ بنے اور وہ پوری فیملی نے سفر کیا جس طریقے سے جوامردی کے ساتھ انہوں نے سامنا کیا شاید ہی جوڈیشل ہسٹری میں ایسا کی جائے جو تو ان کو دیکھیں آر اے کا دیکھنے کا اپنا انگل ہے وہ کسی اور طریقے سے اگر دیکھ رہے ہیں لیکن مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ عدلی آزاد ہونی چاہیے ججز پر پریشر نہیں ہونا چاہیے اب بسرا صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو نہیں بنانا چاہیے پر ایڈ دی سیم ٹائم بسرا صاحب جب سیاستدان ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھے گا اور پوچھنے کہا کہ جی یہ اونریبل جج کیا ڈسکیشن اونریبل چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوئی تھی گرین کارڈ والی اس کو اوپنلی پبلک کریں تو پھر تو بہت ساری چیزیں سیاسی ہو جا دیں گی یہ نا سر اس معاملے میں اور آپ کی طرف بھی ہے کہ پی ٹی آئیس پر سیاست نہ کریں اور سر افکورس بابل ستار آپ کی نظر میں ہیرو ہیں یا نہیں ہیں سر پہلہ جی تو اس سے میں حسن رضی پاہشان صاحب کو مجھے بہت اعترام ہے لیکن میں ان کی بات سے بلکل متوک نہیں ہوں بلکہ بلکل اتفاق نہیں کرتا اس وقت جو پاکستان میں کسی کی جان مال حزت محفوظ نہیں ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کازی فائیسہ صاحب پر ہے ہاں کازی فائیسہ صاحب کے ساتھ ماضی میں زیادتی ہوئی اور جب میں خود ایک وکیل ہوں جب ان کی میں تقاریر سنتا تھا جب میں سنتا تھا تو مجھے بہت بڑی امید تھی کہ پاکستان میں رول افلا ہوگا پاکستان میں تبدیلی آئے گی اللہ کرے ہم جو باتیں کرتے ہیں عملی طور پر اس کا مزارہ بھی کریں ابھی ساجے سا بات کر رہے تھے بھائی کہ قرآن پاک پہ حلف لیتے ہیں فلان کرتے ہیں بھائی آدے سے زیادہ اسمبلی اس وقت سندھ کے اندر نیشنل اسمبلی پنجاب اسمبلی جھوٹا حلف اٹھا کر قرآن پاک پہلے اٹھا کر حلف اٹھائے ہوئے ہیں جو آرے ہوئے ہیں آگے مجھے بتائیے ٹھیکہ بات کہنا چاہتا ہوں پوائنٹ لے لیے گا گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان میں رول آف لاؤ ہوتا تو آج ابھی میں پھر ساجے صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ ایک آمر ڈپٹیٹر جب قتل و غارت کی گئی کراچی کے اندر لاشیوں کے ڈیر لگا دیئے گئے وہ نے کہا دیکھی میری طاقت کون کر رہا تھا یہ انتی نہیں کر رہی میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں بات حقیقت پہ کرنی چاہیے آج مجھے میں کام از کام آپٹمیسٹک نہیں ہوں بسرہ صاحب بسرہ صاحب بسرہ صاحب حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ روز پیمرہ نے ایف آئی اے نے پی ٹی اے نے جسٹس بابر کو کہہ دیا ان کی عدالت میں یہ کیونکہ آپ نے خط لکھا تھا آپ یہ کیس ٹرانسور کریں یہ بھی حقیقت یہ بھی حقیقت ہے کہ فیصل وارڈا ایک سینیٹر سیاستدان ہے وہ خط لکھ رہے ہیں کہ میں ڈیٹیلز ہیں تو اس طرح میں یہی بات کہنے لگا ہوں سنیں ذرا سنیں دیکھیں جب چھے ججز نے خط لکھا ابھی ہم چھے ججز کو چھوڑ دیتے ہیں جس بینچ نے ٹک اپ کیا اتر من اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ان کی کتنی ٹرولنگ ہوئی ہے ان کے خلاف جو ججز باتیں کر رہے تھے آج جو باتیں کی ہیں اتر من اللہ صاحب نے اور جو باتیں کی ہیں مرسول علی شاہ صاحب نے مندوخیل صاحب نے کیا بنتا اسی طرح جیسے وہ خط لکھتے گئے ہیں جیسے خط لکھے ہیں ججز کے گھروں میں خط جانے لگ گئے ہیں بابر ستار صاحب کو ٹارگٹ اور فیصل وارڈا یہ کس پارٹی کے ہیں ان کو ووٹ کس نے دیا مجھے یہ بتا دے یہی ایمکیو ایم اور یہ پیپلز پارٹی ہیں جنہوں نے ان کو سینیڈر بنا دیتا ہے نہیں 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 سر کسی اور نے بنایا آپ کو غلط انفورمیشن ہے میری بات کو سمجھیں استعمال کون ہو رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میرا وقت کم ہے وقت کم ہے میں معذرہ چاہتا ہوں مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں شکریہ داخل ہو اپنے میمان ہوگا لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے میمان کچھ کہنا چاہتے ہیں حسن صاحب جلدی سے ایڈ کر دیں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بسرہ صاحب میرے بھائی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جبکہ سپریم کورٹ کے جج تھے ان کے خلاف ریفرس کس نے فائل کیا کیا اس وقت کے وزیراعظم نے فائل کیا میں نے مداخلت مداخلت تو ہی تھی مداخلت مداخلت تھی وہ بھی کیا اس وقت کس نے کی سگنیشٹرز کس کے تھے کیا بتاتے ہیں جلدی سے بتا دیں جلدی سے بتا دیں بسرہ صاحب بتا رہے ہیں کیا صدر مملکہ سپریم نہیں تھے جلدی سے بتا دیں بسرہ صاحب سنے 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 بسرہ صاحب نے اس کے اوپر مالکت تھی انہیں نے کہا کہ ہم سنتو لیں سننے سننے پسر صاحب سننے آج ایک ایک سال ہو گیا ہماری ماں بینے بیٹیاں جیلوں میں پڑھی ہیں کائی صاحب کو وہ نظر نہیں آئے گا اپنی جب بیوی عزالتوں میں جا رہی تھی ان کو بہت پریشانی تھی اور آپ جیسے بکلا کو بھی ان کی بہت پریشانی تھی آج کسی کو کوئی پریشانی نہیں وقت ختم ہو گیا وقت ختم ہو گیا تینکیو بسرہ صاحب تینکیو پاشا صاحب تینکیو سادس صاحب جزاک اللہ خیر قریشی صاحب آپ کی بیعت مشکور ہیں تینکیو سادس صاحب